بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہی رہاز کی چین کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں سب سے پہلے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ میرا ہر نیٹس نوٹفیکیشن سب سے پہلے آکھ جائے اور ہمارا نیا سال سٹارٹ ہو چکا ہے سب کو نیا سال بہت مبارک ہو اور اس سال کے ساتھ کے اللہ ہمارے ملک سے ہر مشکل کو دور کرے اور یہ وائرس اس کو بالکل ختم کرے اور ساتھ میں نومی دس محرم ہوتی ہیں تو سب حلوہ پکاتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ سوجی کے حلوے کی ریسپی شیئر کروں تو اس کے لئے جو مجھے انگریڈینٹ چاہیے سب سے پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے چاہیے ہاف کے جی میں نے لیا ہے سوجی ساتھ میں میں نے آٹھ سے دس میں نے لیا ہے الائچی جائیں گی اس کے اندر ساتھ میں جو میں نے لیا ہے ہاف کے جی سوجی ہے تو اس میں جائے گا ایک سے سوا کلو تک آپ اس میں چینی ایڈ کریں گے ساتھ میں آپ پانی جو اس کی کونٹٹی ہے پانی دو کلو جائے گا ہاف کے جی جائے گی سوجی وہ ایک سے سوا کلو جائے گی چینی اور دو کلو جائے گا پانی اور جو اس میں آئل جائے گا وہ جائے گا آئل نہیں گھی ہم ڈال رہے ہیں تو یہ جائے گا ہاف کے جی اس میں گھی جائے گا بناسپتی گھی ہے آپ دیسی بھی یوز کر سکتے ہیں بناسپتی بھی یوز کر سکتے ہیں اور نٹس آپ اپنی مرضی سے جو ڈالنا چاہیں تو میں میرے پاس بادام آویلیبل دے تو میں نے ہسپے ضرورت میں نے لیے ہیں بادام بادام میں اس کی گھرنشنگ میں یوز کروں گی آپ مختلف نٹس لے سکتے ہیں کھوپرا لے سکتے ہیں کٹا ہوا اور ساتھ میں میں نے صرف بادام لیے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑا ہی لی اس میں میں نے ہاف کے جی گھی ڈالا گھی ملٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں سوجی اور علائچی ایڈ کروں گی اور میں اس کو ہلاتی جاؤں گی بغیر ہاتھ روکے میں اسے ہلاتی جاؤں گی جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتی اس میں سے اچھی محکانہ سٹارٹ نہیں ہو جاتی میں بالکل بھی نہیں ہاتھ کو روکوں گی اور میں اسے اچھی طرح سے ہلاتی جاؤں گی اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے دوسری طرف میں نے پانی رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے میں اس کی چاشنی بناوں گا اس میں چینی ایڈ کروں گی اور پھر وہ چاشنی میں ہرگے کے اندر ایڈ کروں گی تو میں آپ سے ملتی ہوں جب تک یہ سوجی براؤن نہیں ہو جاتی پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب میں یہ ساری چینی یہ سوا کلو چینی ہے میں اس میں پانی میں ایڈ کروں گی اور اس کی چاشنی ریڈی کروں گی بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ بیس منٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی سی مہکانہ سٹارٹ ہو گئی ہے بیس منٹ لگتے ہیں تو یہ بغیر ہاتھ روکے آپ نے اسے ہلاتے جانا ہے تو اس طرح سے یہ اچھا سا گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا بہت ہی پرفیکٹ اور ایزی ریسپی ہے تو ضرور آپ نے میری ویڈیو کوئن تک دیکھنے اور اب یہ براؤن ہو چکی ہے اور اب میں اس میں چاشنی ایڈ کروں گی اب میں اس میں چاشنی ایڈ کروں گی بہت ہی دھیان سے آپ نے چاشنی ایڈ کرنی ہے چونکہ یہ ارکے آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے بہت ہی آرام سے ہلکا آپ دیکھیں بہت ہی ہلکا ہلکا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک دن زیادہ ایڈ کریں گے تو یہ اوپر آپ کی طرف آ بھی سکتا ہے آپ نے چولا بند کر کے چاشنی ایڈ کرنی ہے فلیم بلکل آپ نے بند کر دینا ہے اور آہستہ 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 یہ دیکھیں میں نے اسے ایڈ کر دیا آپ میں اسے اچھی طرح سے ہلاؤں گی اب میں اسے ہلاتی جاؤں گی آپ یہ اس کی کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں اس کی یہ ہوگی اور تین منٹ میں اسے مزید پکاؤں گی اور تین منٹ میں پکاؤں گی پھر آپ اس کا فلیم آف کر دیں گے جدنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر آپ سٹارٹ میں اسے گھڑا گھڑا رکھ دیں گے تو یہ جو بلکل ٹھنڈا ہو کے یہ بہت عجیب سا بن جائے گا تو آپ نے اس کی کنسسٹنسی دھوڑی پتلی رکھنی ہے اور آپ نے تین منٹ تک اسے پکانا رہے تین منٹ ہو چکے ہیں اور آپ یہ دیکھیں اس میں جس طرح سے ببل بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ رہے ہیں اور اب میں چولا کو بہت ہی لو کر دوں گی اور دو منٹ کے لیے میں اسے دم دے دوں گی اور میرا مزے کا میرا حلوہ سجی کا ریڈی ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کا کور اٹھاؤں گی یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست سا میرا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اسے دش آؤٹ کروں گی ساتھ میں بادام سے اور کھوپرے سے گارنش کروں گی اسے فائنلی سجی کا حلوہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی ایزی اور پرفیکٹ ریسپی ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ساتھ میں میری ویڈی کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولی گا کیونکہ اسے آنا میرا ہر نیٹس نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے گا آج کے اچھی بات کون کہتا تھا پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستہ رہا پیاسا پانی مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ